اب ایک ایسی خبر جو آپ کے لیے آپ کے پریوار کے لیے آپ کے دوستوں کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ آپ موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں اور موبائل فون سے جو یہ خبر آپ کو ایک بہت بڑے خطرے سے آج سابدھان کرے گی موبائل فون نے ہمارے جینے کے طریقے کو پوری طرح بدل کر رکھ دیا ہے ہم اس پر اتنے نربھر ہیں کہ اب موبائل فون کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے شاید جی نہیں سکتے لیکن موبائل فون کا زیادہ استعمال دیرے دیرے ہمارے سر کی بناوٹ کو بدل رہا ہے اور اس کا اثر بھی اب صاف دکھنے لگا ہے ایک نئی ریسرچ کے مطابق موبائل فون کے زیادہ استعمال سے یواؤں میں سینگ جیسی ہڈی وکست ہو رہی ہے یہ ریسرچ آسٹریلیا میں کوئنس لینڈ کی سنشائن کوسٹ یونیورسٹی میں کی گئی ہے جس کے مطابق موبائل فون یا کسی بھی ڈیوائس پر جھک کر دیر تک کام کرنے سے شریر کا وزن ریڑ کی ہڈی سے شفٹ ہو کر سر کے پیچھے کی ماس پیشوں پر چلا جاتا ہے اور اسی دواو کی وجہ سے گردن کے اوپر سر میں ہک یا ایک سینگ جیسی نئی ہڈی کا وکاس ہونے لگا ہے یہ ہڈی کھوپڑی سے باہر نکلی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس بارے میں سنشائن کوسٹ یونیورسٹی میں تین سال پہلے یعنی دوہزار سولہ میں یہ ریسرچ شروع ہوئی تھی وہاں اٹھارہ سے تیس سال کے دو سو اٹھارہ لوگوں کا ایک سرے کیا گیا جس میں اکتالیس پرتشت یواؤں کے سر میں سینگ جیسی اس نئی ہڈی کا وکاس دکھا گیا اس کے بعد دوہزار اٹھارہ میں اسی طرح کچھ یواؤں کا ایک سرے ہوا اور ان میں بھی سینگ جیسی یہی ہڈی نظر آئی اس ریسرچ کے میڈیا میں آنے کے بعد آدھونک تقنیق اور اس کے اثر پر اب چرچائیں تیز ہو گئی ہیں اصل میں موبائل فون کا پریوک کرتے سمیں لوگ اپنے سر کو آگے پیچھے لے جاتے ہیں اس طرح دیر تک موبائل فون کے استعمال سے گردن کے نچلے حصے کی ماسپیشوں پر دباؤ بڑھتا ہے اور سینگ جیسی دکھنے والی ہڈی سر میں وکست ہوتی ہے یہ سمسیہ بھارت میں زیادہ بڑی ثابت ہو سکتی ہے آپ کے لیے زیادہ نقصان دیکھ دائیک ثابت ہو سکتی ہے کیوں وہ ہم اب آپ کو بتاتے ہیں بھارت میں سمارٹ فون استعمال کرنے والوں کی سنکھیہ قریب 35 کروڑ ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ورش 2024 تاکیہ آکڑا 110 کروڑ تک پہنچ جائے گا بھارت میں سب سے زیادہ پرتی وقتی انٹرنیٹ ڈیٹا استعمال کیا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگ موبائل فون کے ذریعے ہی انٹرنیٹ ڈیٹا کا استعمال آج کل کر رہے ہیں ایک سٹیڈی کے مطابق بھارت میں یونیورسٹی کے چھاتر روزانہ قریب ڈیڑھ سو بار اپنا موبائل فون دیکھتے ہیں یا چیک کرتے ہیں ایک اور سٹیڈی کے مطابق بھارت میں ہر وقتی ہر روز اوسطن قریب تین سے چار گھنٹے اپنے موبائل فون پر ویست رہتا ہے یعنی ویڈیو یا سوشل میڈیا کے لیے موبائل فون کا استعمال بھارت میں تیزی سے بڑھ رہا ہے لیکن اس کا بنا سابدھانی کے لگاتار پریوگ بہت نقصان دے ہو سکتا ہے یہ آپ کے شریر کی بناوٹ کو بدل سکتا ہے اس کی وجہ سے اگر سینگ جیسی ہڈی کا آپ کے سر میں وکاس ہوتا ہے تو سردرد کی سمسیاں بھی آپ کو ہو سکتی ہے اس کے علاوہ پیٹھ کے اوپری حصے اور گردن میں درد کی شکایت بھی آپ کو ہو سکتی ہے جو ایکسر بونڈ ڈیولپ ہو رہی ہے یہ ایک طرح کا بوڈی کا ایولیوشن ہے اور کیونکہ اس ایریا میں سکل کے اس ایریا میں یادہ پریشر آ رہا ہے لگامنٹس کا مسلز کا یادہ سٹریچ آ رہا ہے کیونکہ ہم اس مسل کو یادہ یوز کر رہے ہیں اس پوزیشن پر اس لیے اس بونڈ کی یادہ گروت ہو رہی ہے اب جب ایکسر بونڈ ہے تو وہ یادہ پرون ٹو فیکچر ہو سکتی ہے یا یادہ پرون ٹو ٹراما ہو سکتی ہے فون آپ اپنے کان کے پاس رکھتے ہیں اور آپ اپنی گردن ٹلٹ کر کے رکھتے ہیں تو جو پیچھے کی مسلز ہیں وہ کھٹ جاتی ہیں اس کے قارن آپ کو نیک پین ہو سکتی ہے اور یوزلی جہاں پہ مسل بونڈ کے ساتھ چپکتی ہے جہاں پہ اس کا انسرشن آتا ہے یہ سیلنگ وہاں پہ محسوس کری جا رہی ہے تو اس کا مطلب کی جو مسلز کی ایکسٹرا پول یا اس کے ایکسٹرا کام کے قارن وہ جب وہاں پہ مسل کا جو بونڈ کے ساتھ جو جنگشن ہے وہاں پہ دکت آ رہی ہے وہ ایک چیز ہے سروائیکل سپونڈلوسیس دوسرا ہے تھکاوت پین یہ تیسرا آئے گا اور ہاتھ کا جو فنکشن آئے گا ہاتھ جو آپ بار بار رکھتے ہیں ہاتھ میں ٹینوسائنوائٹس وغیرہ جیسے چیزیں آ سکتی ہیں بھارت میں موبائل فون اور انٹرنیٹ ڈیٹا کا استعمال لگاتار بڑھ رہا ہے اور اسی لیے ہمیں اور زیادہ سابدھان رہنے کی ضرورت ہے سر میں ہک یا سینگ جیسی ہڈی کا وکاس نہ ہو اس کے لیے ہمیں موبائل فون کا سنتلت طریقے سے استعمال کرنے کی عادت ڈالنی پڑی گی موبائل فون پر دیر تک کام کرنا ہے تو ہمیں بیچ بیچ میں بریک بھی لینے چاہیے